بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر و راج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون سے جانداروں کا جوٹھا کھانا پینا پاک یا نا پاک ہے مرد اور عورت جنبی سب کا جوٹھا پاک ہے کیونکہ مومن نجس نہیں ہوتا تاہم غیر عورت کا جوٹھا مرد کے لیے اور غیر مرد کا جوٹھا عورت کے لیے مکروح ہے البتہ دیانت دار باشرع عالم دین اور علیاء اللہ کا جوٹھا تبرک سمجھ کر پینا بہتر ہے کافر کا جوٹھا پاک ہے مگر اس سے اس طرح بچنا چاہیے جیسے تھوک کھنگار پاک تو ہیں مگر ان سے آدمی نفرت کرتا ہے لہٰذا ان سے بہت بتر کافر کے جوٹھے کو سمجھنا چاہیے حیض اور نفاس والی عورت کا جوٹھا پاک ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے فرمایا تم اس کے ساتھ کھا سکتے ہو وہ تمہارے ساتھ کھا سکتی ہے اگر کسی کے موہ میں زخم وغیرہ ہو یا معاذ اللہ شراب پی لی ہو اور موہ صاف نہیں کیا اس صورت میں پانی یا کسی مشروب کو موہ لگا دیا تو ان صورتوں میں جوٹھا ناپاک اور مشروب بھی ناپاک ہو جائے گا موہ برکہ کرنے والے نے کہہ کہ دوران کولی کرنے کے لیے برطن سے موہ لگا کر پانی لیا تو وہ برطن اور پانی ناپاک ہو جائے گا ایسے ہی شیر خار بچہ جو موہ سے علاش ڈالتا ہے اس کا بھی حکم یہی ہے تمام حلال چوپائے اور پرندے جیسے بھینس بکری کبوتر کا جوٹھا پاک ہے غلازت میں موہ مارنے والے جانوار جیسے گائے بکری وغیرہ اور پشاب سونگنے والا بیل بھینسہ اور بکرا وغیرہ کا جوٹھا تب ناپاک ہوتا ہے جب وہ غلازت میں موہ مار رہے ہوں ورنہ پاک ہے گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے کیونکہ یہ ایک پاکیزہ اور نفیس جانوار ہے گدھا اور کھچر کا جوٹھا مشکوک ہے اور مشکوک کے بارے حکم ہے کہ اگر ان کے جوٹھے کے علاوہ پانی نہ ملے تو ایسے پانی سے وضو کر لیں مگر وضو کے ساتھ تیمم بھی کر لیا کریں ورنہ نماز درست نہ ہوگی گھر میں رہنے والے اور ہر وقت گھر میں آنے جانے والے اور برتنوں میں موہ ڈالنے والے گوشت کے لیاز سے حرام جانوار جیسے بلی چوہا سانپ اور چھپکلی سب کا جوٹھا مکروہ ہے تاہم مجبور اور غریبوں کے لیے رائط ہے کیونکہ ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے لیازہ اگر ان کے جوٹھے کے علاوہ پانی نہ ملے تو اس سے وضو غسل جائز ہے اگر بلی نے چوہا کھایا ہو اور اس کے بعد جلد ہی یعنی پندرہ یا بیس منٹ کے اندر اندر برتن میں موہ ڈال دے تو مکروہ تحریمی ہے پانی میں رہنے والے جانوار جن کا خون نہیں بیٹا جیسے مچھلی وغیرہ کا جوٹھا پاک ہے غلازت میں موہ مارنے والی مرگی اور اڑنے والے شکاری پرندے جیسے شکرہ، باز، چیل اور کوہ وغیرہ کا جوٹھا مکروہ ہے تاہم مجبور کے لیے رعائت ہے حرام درندے جیسے کتہ، بیڑیا، چیتہ، شیر اور ہاتھی وغیرہ کا جوٹھا ناپاک ہے کتر مٹکے کو اوپر سے چاٹا تو اس میں مجود پانی ناپاک نہ ہوگا امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں